تالیبان کے شاسن میں ان کے خاص مندرالے جو کی بورڈر ڈپارڈمنٹ ہے اس نے ایک بار پھر سے اپنے بورڈر ایڈیاز کا ملینکن کیا ہے اور اس میں جس طرح سے سیمائیں افغانستان سے ملتی ہے اسے پیوکے یعنی پاکستان کے خبزے والے حصے کو ناسوکار کرتی ہوئے اسے بھارت کا حصہ تالیبان نے مانیا ہے اور یہی سٹینڈ بھارت کا بھی رہا ہے اور افغانستان آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ڈیونل لائن کو تو مانتا ہی نہیں ہے افغانستان کی جو احسان فرابوشی والی بات آپ کہہ لیں یہ مزارہ تو وہ مسلسل کرتے آئے ہیں آپ پاکستان کیا کرکٹ میچ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جب ہوتا ہے بھارت کے ساتھ تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بتا دیں کہ وائی افغانز ہیٹ پاکستان ایسا کیا پاکستان نے کر دیا ایک تیسرہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے ریلیشنسپس ہیں افغانستان سے کہ وہ ان کے لئے ڈیمس بناتے ہیں مطلب ڈیمس آج کل کریٹ ادھر کر رہے ہیں کنسٹرک کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں بھی زیادہ ہم سے زیادہ پروفیشنل ہے ان سے زیادہ وہ ترس لیول ان پہ ہے یہ دیکھیں نا یہ ایک اتھینٹک بات ہے کہ میں بھی وہ پروفیشنل ان کی پولیسیز ایسی ہیں کہ ان کے ریلیشن ان کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں انڈیا انہیں ایڈ بھی دے رہا ہے انڈیا وہاں کی آرمی کو ٹریڈ بھی کر رہا ہے مطلب ایک پروپر اچھا ریلیشن بلکل اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ مولوی ہے ہم ان کو پیسے دیتے ہیں ان کو وہاں پہ تعلیمان بنا دیتے ہیں ان کی جو افغانیوں سے شاید گلا بھی ہے شکوہ بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ شکوہ اپنے ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افانستان اور پاکستان کے مابین سرد نہیں ہونی چاہیے لوگ بغیر ویزے کے پاکستان آ جائے اور یہاں سے آنے جانے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن وہی افغانی آج جہاں بھی کوئی موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں ان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر آ کر نارے لگانا شکو کرتے ہیں یہ کسور سارا ہمارے ہی ہے تو یہ تالیبان سے نہ لڑنا سرندر کر دینا بھاگ جانا اور دنیا آپ کے پیچھے کھڑی ہو اور آپ کھڑے نہ ہو یہ بھی پاکستان یہ کسور ہے جے ہیں دوستوں دوستوں تالیبان کے سٹنگ گورڈر مینسٹر نے جو بات کی ہے اس کو سن کے دوستوں اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کو کیا بتاؤں دوستوں تالیبان کے سٹنگ گورڈر مینسٹر نے کہا کہ ہماری سیما بھی بھارت کے ساتھ لگتی ہے بھارت ہمارا پڑوسی اسٹیٹس ہے اسٹیٹ ہے دیس ہے اور جو پاک اوکیپائیڈ جنگوین کشمیر ہے وہ بھارت کا ایک ابھین حصہ ہے ہم ڈورنڈ لائن کو نہیں مانتے پاکستان نے افغانستان کے بیچ ایک ڈورنڈ لائن بہت پہلے سے بنا رکھے انگریجو نہیں سایت کھینچ رکھی تھی اس کو افغانستان نہیں مانتا تالیبان انہوں نے کہا ہمارا بورڈر بھارت سے لگتا ہے پیوکے بھارت کا حصہ ہے اور اس کا ہم ہمیں سا سمرتن کریں گے کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پیوکے پاکستان کا حصہ ہے جبکہ دوستوں دنیا کے کئی بڑے دیس انکلیوڈنگ امریکہ ہے ترکی یوروپ کے کئی دیس وہ پیوکے کو بھارت کا حصہ نہیں مانتے بہت دکھ کی بات ہے اور خوشی بھی ہوئی کہ تالیبان نے جو ہے پیوکے کو بھارت کا حصہ بتایا جو کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پیوکے بھارت کا حصہ ہے کسمیر ہمیشہ سے ہی بھارت کا ہی ہے کسمیر کے راجہ نے بھارت کو کہا تھا کہ کسمیر ہم ویلے کرتے ہیں بھارت سے لیکن پاکستان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حصہ پر قبضہ کر لیا اور وہ قبضہ آج بھی قائم ہے اگر ہماری پورانی گورنمنٹ چاہتی تو کبجہ کبکہ ہم کر چکے تھے ہماری سینہ ہے تو لاغور تک چلے گئے تھے کھر تالیبان نے جو کہا وہ سن کے بہت اچھا لگا افغانستان کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کیا ہے یہاں پہ انٹروین کریں بتا دیں کہ وائی افغانز ہیٹ پاکستانی نے ایسا کیا پاکستان نے کر دیا برسا افغانی جو ہے نا ایس وی سپیک تو دنیا میں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور بڑی اگریسیو قسم کی ایک تو ہوتی ہے نا کہ you just don't like some people or you dislike and you just move وہ والی نہیں بلکہ اگریسیو قسم کی جو نفرت ہوتی اس میں مبتلا ہے اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ بزشتہ پندرہوں بیس سالوں پچیس سالوں سے بلکہ دیکھا جائے تو کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود رہا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے وہ ان چیزوں پر دیان نہیں دیتے یا یہ چیزیں ان کی سمجھ بھی نہیں آتی یا پھر وہ ان چیزوں کو knowingly اور deliberately جو ہے وہ ignore کرتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے کہ افغانوں کا جو انڈین کے ساتھ ایک newly found ملبت کہہ سکتے ہیں جو develop ہوئی اس کے نتیجے میں پھر آگے جا کے انہوں نے جس طریقے سے اس کو پیش کیا کہ یہ دیکھیں جی انڈین ہماری مدد کر رہے ہیں development کر رہے ہیں ہمیں پیسے دے رہے ہیں training دے رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی دعو میں ہوتا ہے کہ ہمیں use کریں تو وہ جو چیز ہے اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھے بغیر آگے کی بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو کچھ آج ہوا کہیں مظاہرہ ہوا کہیں عملہ ہوا یا last time بھی جرمنی میں ہی اس طرح ہوا تھا تو یہ کوئی isolated واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا historical process ہے اور اس کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی اور اس کو resolve کرنے کی ضرورت تھی جبکہ ہوا practically اس کے برعکس کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تلقات کیوں خراب ہو رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے تلق دن با دن انڈیا کے ساتھ بہت مضبوط ہو رہے ہیں یہ بہت شکریہ ہے یہ اصل میٹر تو ہے trade کا جس پہ آپ فیلال بات کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر قبولی ہے تو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم مسلم ملک ہیں اگر ہم وہ بطور ہے مسلم ملک اگر ایک دوسرے سے آپ نے تعلقات کو منیج کریں تو پھر ہم trade کو نہیں دیکھیں گے چاہتا ہوں ابھی آپ نے کہا ہے کہ افغانستان کے ہم ان سے اچھے کیوں نہیں کرتے بھئی ہم ان کے آگے کتنا لفت جائیں کتنے لمحے پڑ جائیں ایک دو ایکزیمپل دیں ہم نے جتنا اخوانستان کے لیے کیا اتنا تو کسی کے لیے کیا یہ جو چند لوگ ہیں یہ انڈیا کے پولش کی ہوئے لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو انڈیا پولش کرتا ہے پمپ کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاب بولتے ہیں جا کے وہاں سروے کریں وہ پاکستان کو اتنا اچھا کہتے ہیں افغانستان ہاں نہیں انتہا سے زیادہ ابھی آپ کو پتہ ہے کابل میں یہ اپنا کینسر ہسپٹل شروع ہونے لگا ہے وہ سارے اخوانیوں کی خواہش ہے کہ امران ہاں ادھر بھی بنائی تو باقی بیچ میں شیطانیاں کرتے ہیں لوگ ادھر زیادہ تر شیطان لوگ باگ گئے ہیں ابھی تب دیکھیں انہوں نے جو جنڈا بنایا ہے اخوانستان کی مجودہ گورمین نے وہ یہ جو شیطان اخوانی ہیں وہ اسیپ ہی نہیں کرتے اسی جنڈے کو آپ کو یہ بتا ہے اچھا وہ بات آپ نے جو کی اس چیز سے تھوڑا سا ڈیس ایک نہیں کرتے تو آپ نے بولا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو اسے ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں باقی نہیں کرتے میں آپ کو بتا دوں میچ میں آپ نے کنڈیشن دیکھی تھی وہی لوگ وہی لوگ وہی لوگ وہی لوگ وہی لوگ تو ان کے پاس جنڈا کون سا تھا وہ مجودہ جنڈا تو نہیں تھا اخوانستان کا جو اخوانستان نے مجودہ جس پر کلمہ لکھا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کا امیج ہے مسلمان ہے مسلمان صرف ہم ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ان کو نہیں پتا انگلینڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ یہ مسلمان نہیں ہیں یہی تو دکھ ہے افغانستان والے مسلمان نہیں تو ان کی جو حرکتے ہیں ہندووں کے ساتھ مل کے جو کرتے ہیں یہ مسلمان والوں کرتے ہیں ہندووں کے ساتھ ٹریڈ کرنا غلط بات ہے ٹریڈ تو کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جہاں کوئی دین کی بات آتی ہے تو وہاں سٹینڈ بھی لیں ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں جتنی اسٹیم اسلامی حکومت ہے اسٹیم اسٹیم یہ میں بات کر رہا ہوں یہ وہی ہے یہ جو آپ میچ میں دیکھ رہے تھے یہ کہاں یہ تو انڈیا کے ساتھ ملکے پاکستان کو اور اخوانستان کو برا کہتے ہیں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے بھائی جان آپ یہ آئے ہیں پبلک میں علم مجھے ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو اس لیے نہیں کاؤنٹر کر رہا اس طرح سے کہ دیکھیں آپ کی اپنی رائے آپ نے بولا چند لوگ ہیں میں اگر proper ڈیٹے کے ساتھ بات تو نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں پورے افغانستان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کرنسی ہماری ڈیل نہیں ہوگی کرنسی کے اندر ہم اپنا پاکستان کی کرنسی کے اندر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے یہ تو اب مجودہ حکومت نے کی ہے نا یہ مجودہ حکومت نے کی ہے نا وہ اس کے نا ان کے ساتھ نہیں خوش نہیں نہیں یہ جو مجودہ حکومت ہے نا وہ تو عمرانہ کے ساتھ خوش تھی یہ جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے میرکیوں کو اڈے بھی دے دیا دون کے بھی سالہ کوئی تو یہ چیز پہ وہ کہتے ہیں ہمیں پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں دیکھیں جو لوجیکل یہ اس چیز کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ انہیں اس چیز کا گصہ ہے ہاں ان کو گصہ ہے تو پھر کیوں نہیں ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے کہ ہمارے دن با دن تعلقات کیوں خراب ہو رہے مدلب ہمارے دماغ نہیں کام کرتے ہیں بھائی جان بات اس طرح ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں نا یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ امریکہ کو خوش کرتے کرتے نا ہمارے دین کو نقصان پچا رہے ہیں ہمارے مذہب کو نقصان پچا رہے ہیں صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دین ہمارے پاکستان کو یہ نقصان پچا رہے ہیں تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے کیا آپ تر یا یہ دیکھیں بنگلہ دیش بعد میں ازاد ہوئے نا وہ اس وقت سنے ان کا ایک روپے ہمارا ایک روپے داسہ نمو لیتے ہیں ہم ہم سے وہ بعد میں ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پر ساری پر بندگیاں ہیں آپ گیس نہیں اس سے لے سکتے آپ پٹرول نہیں اس سے لے سکتے تو یہ ہمارے پیسے دینے ہم نے پیسے تب پہلے تو اس نے تو نہیں نہ دینے تھے یہ تو پہلے لوگوں کا دینے ہوگا انہوں کا سارا کیا ہوا ہے اب دیکھیں ساری دنیا میں پٹرول سستہ ادھر مہنگ ہے یہ کوئی انسانیت ہے جو جتنے بل آئے ہیں پاکستان میں یہ جان بوچ کے نا ایسا کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا پاکستانی یہ پاکستان سے نفرت کریں اور دوسرے ملکوں کو سپورٹ کریں بھائی جن آپ دور کی بات سمجھے یہ ایسا جان بوچ کے کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو یہ بات نہیں سمجھا رہی پاکستان کی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کی عوام بہت زیادہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ ایمپورٹی نہیں وہ جو ضمیر جن کے جا گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے ضمیر جا گئے ہیں مگائی کے خلاف اب ان کے ضمیر مرے وہ مردہ زمین وہ کھا کے پشاپ کر لیتا کھا کے پشاپ کر لیتا ہے لوگوں کا یہ کام ہے ان کو کوئی پاکستان کا احساس نہیں ہے کوئی انسانی درد نہیں ہے تو یہ مسلمان کا ان کو احساس نہیں ہے جو کہتے تھے ہمارے ضمیر جا گئے ہیں ضمیر یہ جا گئے ہیں سب کیس محاف ہو گئے ڈالر اور اس ملک سے عربوں باہر چلے گئے یہ سوچنے والی بات ہے دیکھیں جی پاکستان یہ ان کی ایک بات سے میں اکری کرتا ہوں کہ جب ہم ائر سپیس دیں گے جب امریکہ کے ساتھ مل کے ڈرون حملے کروائیں گے اگر کروائیں گے تو پھر افغانستان کے لوگوں کو گصہ آئے گا ہی آئے گا تو دوستو تالیوان کا ہمیشہ سے بھارت کے پرتی جو لگا رہا ہے اس کو دیکھ کے بہت مجھا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جان کے بھی اور اچھا لگتا ہے کہ بھارت سرکار لگاتا تالیوان کی مدد کر لی دوستو تالیوان کو جب آئی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے آتنگوادی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن دوستو تالیوان جس طریقے سے ایکٹ کر لی ہے جس طریقے سے راج کر لی ہے راج کر لی ہے افغانستان کے اندر دوستو پاکستان سے زیادہ سنسیر گورنمنٹ لگتے ہیں آپ یہ نہیں سنیں گے ڈیلی تالیوان کے راج میں افغانستان میں دھماکے ہو رہے ہیں افغانستان کے مندیر افغانستان کے مسجیدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں لیکن آپ یہ ضرور ڈیلی نیوز سنتے ہیں پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں پاکستان میں لوگ مارے جائیں تو سیف کون ہوا افغانستان کی پاکستان مجھے تو افغانستان زیادہ سیف لگتا ہے اور ایک فیکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی پرسوں کی نیوز آئیے گلوبل ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دوستو ایسیا میں چائنہ کے بعد اور جاپان کے بعد اور دوسرے نمبر پہ یا تیسے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹوریزم بھارت میں اور دوستو آپ کو جان کے بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان سے زیادہ ٹوریسٹ سیلانی پریٹک افغانستان میں وزیٹ کرنے جاتے ہیں یعنی افغانستان کو لوگ زیادہ سیف سمجھتے ہیں پاکستان سے اب یہ بھی جو ہے بہت اچھی بات ہے اور دوستو بھارت کے لوگ جا کے اچھی خاصی ماترہ میں افغانستان میں وزیٹ کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹوریسٹ تیسرے نمبر پہ بھارت سے جا رہے ہیں یوروپ کے اور دیش ملا کے افغانستان میں جا رہے ہیں اس کے بعد دوسرے یا تیسرے پایدان پہ بھارت کے لوگ ہیں جو افغانستان جا کے وزیٹ کر لیں آپ دیکھو گے لوگ سرچ کرنا آپ لوگ یوٹیوب پہ آپ کو کافی بلوگر دیکھیں گے جو لگاتار افغان تالیبان کے سٹیٹس میں ٹریول کرتے ہیں اور دوستو میں نے بھی ایک آج بلوگ دیکھا جس میں بتاتے ہیں کہ افغانستان اور تالیبان کی حکومت بہت اچھی طریقے سے بھارتیوں کا ویلکم بہت اچھے طریقے سے تو بہت اچھا لگا کہ تالیبان نے کہا بھارت سے ہمارا بورڈل لگتا ہے